الحمدللہ و بالعالمین آپ سبی کے مرسلہ میں تحیہ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آج انشاءاللہ ہمارا جو موضوع ہے آپ کی جنت پکتی ہے معزد سامین آج کوئی بھی چیز ہم خردنے جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس کی وارنٹی کتنے دن ہے اس کی گارنٹی کتنے دن ہے وہ نوکری ہو سکتی ہے فریکٹری ہو سکتی ہے یا کوئی اور چیز ہو سکتی ہے یہاں تک کہ زمانت یہ بہت اہمیت رکھتی ہے آج کی ہماری زندگی میں اگر یہی زمانت ایک ایسے آدلی کی طرف سے ہمیں ملے جو بالکل سچا ہے جس کی زبان سے وہی کے علاوہ کوئی اور دوسری بات نہیں نکلتی تو اس کی گارنٹی کتنی ہوئی پورا یقین ہوگا کہ نہیں تو ایسی ہی گارنٹی ہمیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں کہ میں تمہیں زمانت دے رہا ہوں جنت تمہاری جنت پکی ہے یہ میری زمانت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری زمانت ہے تمہاری جنت پکی ہے تو کیا اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں ہمیں کوئی شخص ہے کوئی شباہ ہے بالکل نہیں زبان سے جو بھی بات نکلتی ہے وہ اللہ کا کلام ہوتا ہے اللہ کی وحی ہوتی ہے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو زمانت ہمیں دی ہے یہ جو گارنٹی ہمیں دی ہے کس بنیاد پر لگے ایسے ہی زمانت مل جائے گی نہیں ملے گی نا کوئی شروع تو نہیں ہر چیز تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم سے جڑے ہوئے چھے چیزوں کی زمانت تم مجھے دو تم سے جڑے ہوئے کتنے دن چھے باتیں ہم سنتے رہتے ہیں یہ چھے باتیں یہ چال یاد رکھ لیں یہ چھے باتوں کی گارنٹی تم مجھے دو میں تمہیں جنت کی گارنٹی جائے اور یہ چھے جو چیزیں ہیں کوئی بڑی چیزیں نہیں ہیں کہ بھئی اس کے لئے مالدار ہونا ہے کروڑپتی ہونا ہے ایسے کوئی بڑی بڑی چیزیں نہیں ہیں ہر کوئی کر سکتا ہے یہ چھے چیزوں کو ہر کوئی کر سکتا ہے اور جنت کو وہ ریزرویشن کر لے سکتا ہے پکی کر لے سکتا ہے اس میں سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پاہلی جو شرط رکھی وہ ہے اصدقو اذا حدستم جب تم بولو تو سچ بولو تمہارے زبان سے بات نکلے تو سچی بات نکلے اللہ سبحانہ قرآن میں فرماتا ہے کونو مع السادقین تمہارا اٹھنا کس کے ساتھ ہونا چاہیے تمہاری دوستی کس کے ساتھ ہونا چاہیے تمہاری یاری کس کے ساتھ ہونا چاہیے تمہارا کھانا کینا کس کے ساتھ ہونا چاہیے کس کے ساتھ ہونا چاہیے سچوں کے ساتھ سچے لوگوں کی صحبت اختیار معیت کے معنی کیا صحبت کسی اختیار کرنا ہے ہمیں سچے لوگوں کی صحبت اختیار کرنا ہے اس لئے کہ خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی دوست کے دین پر ہوتا ہے تم تیسے آدمی کو افرک نہ ہے اس کے دوست کو دیکھ لوگتا ہے شرابی کبابی ہے تو یہ بھی شرابی کبابی ہو وہ سو مسئلات کا پابند ہے تو یہ سو مسئلات کا پابند ہوگا تو ہمیں کہہ سچے لوگوں کی صحبت اختیار کرنا ہے سنانچہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بس صدق تم ہمیشہ سچ کو لازم پکڑو علیکم بس صدق اور صدق یعنی سچائی جو ہے بھلائی کی طرف لے آتی ہے اور بھلائی جنت میں داخل کرنا اور اس کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک زبردست بات کہی ہو یہ کہ آدمی سچ کہتے رہتا ہے کہتے رہتا ہے کہتے رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے نزدیق لکھا جاتا ہے کیا کرکا لکھا جاتا ہے صدق ہم ابو بکر صدق کہتے ہیں لیکن ہم بھی صدق ہوئے سکتے ہیں کب جب ہم سچائی کو لازم پکڑیں گے تو ہمارا معاملہ اللہ کے ساتھ سچا ہونا چاہیے ہمارا معاملہ والدین کے ساتھ سچا ہونا چاہیے ہمارا معاملہ ہمارے بچوں کے ساتھ سچا ہونا چاہیے ہمارا معاملہ ہمارے بیوی کے ساتھ سچا ہونا چاہیے ہمارا معاملہ ہمارے نوکری کے ساتھ سچا ہونا چاہیے ہم جو معاشرہ جس میں ہم جیتے ہیں اس کے ساتھ ہمارا معاملہ کیا ہونا چاہیے سچا ہونا چاہیے بات سمجھ ملے گی پہلی بات بولو تو سچ بولو بولو تو سچ بولو اس کا اُلٹا گیا جھوٹ مز بول دوسری بات کیا ہے جب کسی بات کا وعدہ تم کرو کسی سے تو اس وعدے کو پورا کرو اللہ تعالیٰ مومنی کی صفات قرآن میں ذکر فرماتے ہیں کون ہیں مومن وہ جو اپنے کیہوے آہد کو پورا کرتے ہیں کیہوے آہد کو پورا کرتے ہیں یہ جو صفت ہے نا جس میں ہیں اللہ سبحانہ وتعالی آسور مومنی کے آخرے میں فرماتے ہیں کہ یہ ریسون الجن یہ جنت کے وارث بنیں گے کونسی جنت جنت الفردوس کونسی جنت کے وارث بنیں گے جی جنت الفردوس کے وارث بنیں گے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مسلمان کی صفت ہے لیکن منافع کی صفت کیا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِذَا وَعَادَ اَخْلَقُ بات تو بڑی بڑی کرتا ہے وعدے تو بڑے بڑے کرتا ہے لیکن کوئی وعدہ پورا نہیں کرتا کوئی بات اس کی پورا نہیں کرتا یہ منافق کی نشانی ہے مسلمان کی نشانی کیا ہے بات دو دو بات پر کھڑے رہا ہو بات پر کھڑے ہونے والا انسان بھائی بات کی واسہ مر جاتا بھائی بولتے نہیں تو ایسا ہمیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے یہ دوسری بات اس کے بعد تیسری جو بات نے میرے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَأَدُّ اِذَا تُمِن تُم جب کوئی چیز سوم پی جائے کوئی امانت سوم پی جائے پیسہ ہو سکتا ہے زیور ہو سکتا ہے زمین ہو سکتا ہے جائراد ہو سکتا ہے پیپر سوچے ہیں سیٹیفکیٹ سوچے ہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے یہاں سے جاتے ہی بھی کئی چیزیں کوئی چیز سوم پی جائے بھی جائے کہ فلا لوگوں کو پہنچانا ہے تو ہماری سفت کیا ہونی چاہیے ہمیں اس چیز کو بحفہدت لے جا کر جن کو پہنچانا ان تک پہنچا دینا جن کو پہنچانا ان تک پہنچانا جائیں اس لیے کہ امانت جو بتنے امانت اگر ہماری صفت ہمارے اندر آ جائے نا ہمارا دین بھی محفوظ ہو جائے گا ہماری عزت بھی محفوظ ہوئے گا ہمارے مال بھی محفوظ ہوئے گا ہمارے جسم بھی محفوظ ہوئے گا ہمارے روح بھی محفوظ ہوئے گا ہم جو علم سکھے ہیں وہ علم بھی محفوظ ہو جائے گا اور قرآن بھی امانت ہے دین بھی امانت ہے تو ہم خود اس کی کو فالو کریں گے اور اس کو دوسروں پر پہنچانے کی کوشش کریں گے بات جب آ گئے تو میں بتاتا ہوں کہ نوٹ بھی ووٹ بھی کیا ہے امانت ہے لیکن افسوس افسوس جو تجربہ مجھے تلخ تجربہ زندگی میں پہلی بار ہوا ہے جس کو میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اپنی ووٹ کو دو ہزار میں چار ہزار دھام بیج دے رہے ہیں اس سے کوئی مستثلہ نہیں ہے اللہ ما شاہ اللہ کے ہر کوئی اور اس کو برابی نہیں سمتے بھائی میں کیا کنو دے کر جا رہا ہے تو کیا نہیں کر چکتے بھائی کچھ بھی کر چکتے آپ آپ چاہیں تو کچھ بھی کر چکتے تو اس کی طرف آپ دھیان دینا اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری جو چیز ہے وراثت کا امانت ہے کہ نہیں باپ کا چھوڑا ہوا طریقہ امانت ہے کہ نہیں آج کیا بہنوں کو ہم دے رہے ہیں بہنوں کو ہے وہ برا سب کا حصہ دے رہے ہیں ہم ہڑپ کر جا رہے ہیں کھانے رہے ہیں تو یہ کیا ہے امانت میں خیانت ہے امانت میں خیانت ہے اور ایسے جو غدار ہوں گے اللہ سبحانہ وتعالی خیامت کے ان پوری دنیا کے سامنے کھڑا کر کے ہماری جو غداری کی جتے بھی کام ہے نہیں وہ جھنڈے پر لکھا رہا تھا پوری دنیا دیکھتے ہیں اکتی بڑی بدنامی اکتی بڑی رسوائی تو اس کو یادت نہیں اس کے بعد چوتھی جو بات ہے وحفظو فرودکم وحفظو فرودکم تم اپنی شرمگاہوں کی حفاظت تم اپنی شرمگاہوں کی حفاظت اللہ سبحانہ وتعالی قرآن میں فرماتے ہیں وَالَّذِينَهُمْ لِفُرُودِهِمْ حَافِزِينَ مسلمان کون ہے جی جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اس مرد بولتا ہے یا عورت یاد آتا ہے یا مرد کی اس مرد بھی ہوتی ہے مرد کی اس مرد بھی ہوتی ہے حیکن اللہ سبحانہ وتعالی قرآن میں فرماتے ہیں تمہیں چاہیے کہ تم اپنی نظروں کو جھکا کے رکھو عورتوں کو بھولتا ہے اللہ فرماتے ہیں تم بھی اپنی نظریں جھکا کے رکھتے ہیں بعد میں آرہی ہے یہ بات تو یہاں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ید من اللہ ما بینا رجلیہ و ما بینا لحی آدمان لہل دن جو دو رانوں کے درمیان جو چیزیں اس کی زمانت جو مجھے دے گا انہیں شرمگاہ اور جو جبروں کے درمیان جو زمان ہے اس کی زمانت جو مجھے دے گا اسے برا نہیں کریں گے شرمگاہ سے کوئی بری بات برا کہ ہم نہیں کریں گے اور جبان سے کوئی بری بات نہیں کریں گے یہ زمانت جو مجھے دے گا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرما آج من اللہ میں اس کو جننت کی زمانت دیتا ہوں میں اس کو جننت کی زمانت دیتا ہوں تو ہم شرمگاہ کی حفاظت کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارا جو نسل ہے اولاد ہے وہ محفوظ ہو جاتی ہے ہمارا جو نسب ہے وہ محفوظ ہوتا ہے ہماری ازت محفوظ ہو جاتی ہے اور جس معاقلے میں ہم رہتے ہیں وہ زمانت کہہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَغَضُ عَبْصَارَكُمُ کہ اپنی نظروں کو نیچی رکھو اپنی نظروں کو نیچی رکھو یہ مردوں کے لئے بھی ہے عورتوں نے چیز ہے سب کے لئے رسیہ پہائیں یہاں جو بات ہمیں بکنی ہے کہ ہم بڑے شدیل ہیں اچھی بات ہیں باہر لگتی بھی یہ نظر نرگا لیتے ہیں ہم کسی سے نظر نہیں ملا تو بہت اچھی بات ہے لیکن اپنا محاصبہ ہم کرنا ہے جب ہم اکیلے میں اپنے موبائل کے ساتھ ہوتے ہیں جب ہم اکیلے میں اپنے لیکٹاپ کے ساتھ ہوتے ہیں جب ہم اکیلے میں اپنے پی سی کے ساتھ ہوتے ہیں کیا ہم غلط نظاریں جو ہوتے ہیں ہمیں للچاتے ہوتے ہیں کیا اس سے بھی ہم نظر جھکاتے ہیں کیا ہمیں وہاں بھی شرم آتی ہے نہیں آتی ہے ہمیں grandدہ کنا صرف سماج میں نہیں بلکہ تنہائی میں بھی ہمیں اپنی آنکھوں کو جھٹایا رکھنا ہے اس کی طرف ہمیں دھیان دینا ہے کیا ہوگا جی ہمیں نظریں دھکانے سے ایمان کی مٹھاس ملے گی کیا ملے گی جی ایمان کی مٹھاس ملے گی اس کے بعد دل نور سے بھر جائے گا اور سینے میں قوت آ جائے گی اور ہمارا نفس پاک و ساکھ ہو جائے ہمارا نفس پاک و ساکھ ہو جائے آخری بار پر ہم آتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَقُفُ فُو اَيْدِيَا اپنے ہاتھوں کو روکے رہا وَقُفُ فُو اَيْدِيَا تُو کسی ہے کسی کے عزت پر ہاتھ ڈالنے سے کسی کے اخلاف بات کرنے سے کسی کو دھوکہ دینے سے کسی کا مال شرانے سے ہے کہ یہ سارے چیزیں جو انسان اپنے ہاتھ سے کرتا ہے ہے کہ نہیں آدمی رشویت جاتا ہے ہاتھ سے یہ ہے اور آدمی سرود لیتا ہے ہاتھ سے یہ ہے تو اللہ فرمایا اگر تم چاہتے تم پہ کوئی ظلم نہ ہو تم بھی دوسروں پہ ظلم مت کر اگر تم ظلم کروگے تو واپس میں تمہارے ساتھ یقیناً ظلم ہوگا تمہارے ساتھ دینوں تم جیسا معاملہ لوگوں کے ساتھ کروگے تمہارے ساتھ بھی وہی معاملہ کیا جائے گا تو یہاں جو بات بتانے کی ہوئی یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے المسلم منسلم المسلمون من نسانی ویدی مسلمان کو ہونا ہے جو اپنے ہاتھ سے کسی ہی مسلم دوسرے مسلمان کو تکلیف نہیں بھولتا ہے یعنی بہت سے لوگ تکرہ لے جا کر کیا ہے روڈ پر پکتے ہیں کچھ لوگ تکنے شریر ہوتے ہیں کہ پڑوشی کی دھر پکتے ہیں ہاتھ سے ہی کر رہے ہیں تو یہ تکلیف نہیں دینی چاہیے ہمیں تو آر ایسے ہی راستے میں جو پڑا ہوا کوئی نقصان دے چیز ہے کاتا ہے پتر ہے تو ہم کیا چاہیے اس تو کہ ساتر بازو پکنا چاہیے جانے والے بہت سے لوگ جاتے رہتے ہیں کوئی دھان نہیں دیتا ہم کیا کھنا چاہیے پڑا ہوا انسان ہے گرا ہوا انسان ہے کوئی بھی اس کو اٹھا کر نہیں ہم کیا ہاتھ دیکھر اس کو اٹھانا چاہیے یہ سب ہاتھ سے کھنے والے کام ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ ایک بندہ جنت کے بیچوں بیچ لوٹ پورٹ ہو رہا ہے جنت کے بیچوں بیچ لوٹ پورٹ ہو رہا ہے بغیچے میں کس وجہ سے محلوم ہے لوگوں کے رستے میں ایک تہنی ڈالی پڑی ہوئی تھی جو آڑے تھی تو اس نے کیا کیا اللہ اس کے کسٹوری کے خاص اس ڈالی کو ہٹا جائے اللہ بدلے میں کیا دیتی اس کو جنت کے بیچوں بغیچہ دا کر دی اللہ تعالیٰ یاد رکھیں اور اسی طریقے سے یاد رکھنی کی جو بات ہے وہ یہ کہ یہ چھے چیزیں چھے باتیں بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں مختصر طریقے میں آپ کو یہ کر دیتا ہوں یہ کیا ہے بولنا ہے تو سچ بولنا ہے اور جو وعدہ کیے ہیں اس کو نبھانا ہے اور جو بھی امانت ہمیں دی جائے اس کو حق داروں تک پہنچانا ہے اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنا ہے اور اس کے بعد ہماری نظروں کو جھکائے رکھنا ہے اور آخر میں کیا ہے ہماری ہاتھوں کو دوسروں کی عزت پر دیگر چیزوں پر پڑھنے سے ہمیں روکنا ہے یہ چھے چیزیں ہم کر لیں گے یہ چیزیں ہم کر لیں گے نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری گارنٹی ہے جنت تمہاری پکی ہے جنت تمہاری پکی ہے تو ابھی نیا سال آنے والا ہے آپ آدم مصمم کریں گھٹی رادہ کریں کہ یہ نئے سال کو ہم ان چھے چیزوں پر عمل کرنے سے شروع کریں گے اور سال ہوتے ہوتے ہیں انشاءاللہ جنت کو ہم پکی کر لیں گے اللہ سبحانہ اللہ علیہ وسلم بھی باتیں یہاں کہی اور سنی گئی ہیں ان پر عمل کرنے کی توفق ہم سب کو عطا فرمائیں آمین بزاکم اللہ خیرن وافر دعوان الحمدللہ رب العالمین اس سے جو دعوان کوئی سوال ہے آپ پوچھکتے ہیں